اسلام علیکم گائز میں نسیم نسیم علی بلوگ میں سبی کا سواگت ہے امید کرتا ہوں سب لوگ آپ خیریت سے ہوں گے میں نکل شکا ہوں یہاں سے فینلی مسجد کی اور اور میرے سامنے ایک مسجد اور ہے پر میں ایک بڑی مسجد میں جاتا ہوں جو تھوڑا سا یہاں سے سمتھنگ ایک ڈیڑھ کلومیٹر ہے آج جمعہ مبارک آپ سب کو آج جمعہ ہیں اور میں آپ سب کے لئے دعا کروں گا کہ آپ سب خیریت سے رہیں میرے چینل میں آپ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں میں آپ کے لئے ایک اچھی ویڈیو ایک اچھے ویڈیو کے ساتھ آتا رہتا ہوں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں آپ کے لئے اور کوئت کے بارے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں تو میں نکل چکا ہوں یہاں سے میں جاؤں گا ماموگو رشیپ کروں گا اور ماموگو رشیپ کر کے وہاں سے ہم جائیں گے مسجد نماز نماز ادا کریں گے بعض امات پھر وہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ دعا کر کے آپ سب لوگوں کے لئے دیکھ سکتے ہیں یہاں کے یہ ایلیا کتنا اچھا ہے ہلاکہ میں یہاں رہتا ہوں آپ کو روڈ کے ڈیوائیڈر پہ آپ کو یہ گریم جھاڑ کو ضرور ملیں گے خجور کے پیڑ گھر کے سامنے ملیں گے یہ راؤنڈ بورڈ ہے اور یہاں یہ ہے سامنے آپ کا مطرسہ چھوٹے بچوں کا جہاں سے بچوں کی ایڈیوکیشن کی لائف سٹارٹ ہوتی ہے جسے نرسری کہتے ہیں یہاں بہت معصوم بچے آتے ہیں پڑھنے اور دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی دن کے یہاں گیارہ بچ کے چالیس منٹ ہو رہے ہیں رائٹ چالیس منٹ ہو رہے ہیں اور دھوپ تک نہیں تیز نہیں ہے ہاں گرم کا حساس ہو رہا ہے ہلکا لیکن میں نے اپنے گاڑی کی یہ بھی ایسی اسٹارٹ نہیں کی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بیوٹیفل نظارہ بلکل سانت ہے یہاں پہ آپ کو پیدل چلتا ہوا کوئی بھی بندہ بہت کم نظر آئے گا ہر ایک گھر پہ ہر پرشن کے لیے الگ الگ ایک گاڑی ہوتی ہے یہاں پہ اور بہت سانت مزاج بہت سانت معاول کوئی ساؤنڈ نہیں کوئی شور نہیں دیکھ سکتے ہیں میرے سائیڈ میں یہ اچھا رائٹ پہ گھر بنے ہوئے ہیں یہاں کے گھر کی ڈیزائن بہت آلی درجہ کی ہوتی ہے ان کے اندر کا جو انٹیریئر ہوتا ہے وہ بھی بہت بیارہ ہوتا ہے میں نے دو تین گھروں کے اندر وزٹ کیا ہوا ہے اس لیے مجھے پتا ہے اور باہر سے بھی ان کا لکھ بہت پیارہ لگتا ہے بہت خوبصورت لگتا ہے ان کے کلرز اور ان کے اندر کا انٹیریئر اور ایکسریئر دونوں بہت پیارہ ہوتا ہے یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہاں پورا مکان ہے اس میں لکھا ہوا ہے دیوان المہین جس کو ہم ہال کہتے ہیں یہاں اس چیز کو دیوانیا بولتے ہیں دیوان بولتے ہیں وہاں ایک بیٹھک ہوتی ہے کچھ باہری مہمان اور گھر کے صدق وہاں پر بیٹھتے ہیں اب میں دوستو پہنچ چکا ہوں فائنلی اپنے مامو کے پاس پھر ملتا ہوں میں اگلے بلوگ پہ ایک نئی ٹوپک کے ساتھ جب تک کیلئے دعا مہاد رکھیے گا اور میرے چینل کو پلیز سسکرائب کریں اللہ حافظ ٹک کیار بائے بائے